بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مون ٹی وی کی جانب سے تمام ویورز کو خوش آمدید آج میں بھنا ہوا کیمہ بنا رہی ہوں اس کے لئے میں نے پین آگ پر گرم کرنے رکھ دیا ہے اس میں میں ہاف کپ آئل ڈالوں گی پین میں ہاف کپ میں نے آئل ڈال دیا آئل ذرا گرم ہو جائے آئل اچھا سا گرم ہو گیا ہے اس میں یہ ایک سٹک دارچینی کی ایک تیز پتہ دو بادیان کے پھول پانچ چھے کالی مرچیں پانچ چھے لونگیں ایک بڑی لائکی اور ایک ٹی سپون سفیز زیرہ سابوت یہ ڈال کر ذرا سا کڑکڑ آؤں گی ایک سے دو مینٹے سے سوتے کروں گی یہ دیکھیں سابوت مسالوں کی بہت اچھی خوشبو آنے لگی اب تین سو گرام میرے پاس کیمہ ہے یہ میں اس میں ڈال دیں گی اور اسے میں اچھی طرح بھون لیں گی کیمہ میں نے ڈال کر اچھی طرح فرائی کر لیا ہے اب یہ میرے پاس پانچ سے چھے بٹن ریڈ چلی ہیں یہ بھی اس میں ڈال دی ہاف تی سپون بھر کے میں نے ہلوی پاورڈر ڈال دیا بھر کے ڈالنا ہے ہاف تی سپون ہاف تی سپون کچھری پاورڈر ہے یہ بھی اس میں ڈال دیں گی اور اس کو اچھا سا بھون لوں گی ہاف تی سپون لے سنا درک پساوہ یہ بھی اس میں ڈال دیا اور اس کو اچھا سا بھون لوں گی تاکہ لسن کی سمیل چلی جائے اور ہلوی کی اب ایک بڑے سائز کا ٹیماتر ہے جس کا چھلکا ہوتار کر میں نے باری چاپ کر لیا یہ ٹیماتر بھی کیمے میں چلا گیا اچھی طرح بھوننے کے بعد بھون کپ پانی ہے یہ کیمے میں ڈال دیا تاکہ کیمہ اس میں اچھا سا سوفٹ ہو جائے اور ٹیماتر بھی اس میں سوفٹ ہو جائے اس کے بعد میں نے یہ ڈھکنا ڈھک کر اتنی دیر پکاؤں گی کہ کیمہ سوفٹ ہو جائے کیمے میں میں نے ایک کپ پانی ڈالا تھا تاکہ کیمہ سوفٹ ہو جائے پانی خشک ہو گیا ہے اور ٹیماتر بھی اس میں گل مل گئے چار ہری مرچیں جو میں نے باریک چاپ کر لی ہیں وہ کیمے میں ڈال دوں گی ایک میڈیم پیاس باریک چاپ کر لی یہ بھی کیمے میں ڈال دوں گی ان دونوں چیزوں کو کیمے میں ڈال کر کیمے کو اچھی طرح بھون لوں گی پیاز اور ہری مرچیں ڈال کر میں نے کیمے کو اچھی طرح فرائی کر لیا ہے اور یہ مزیدار سا بھنا کیمہ یا فرائی کیمہ اسے کہلیں تیار ہے اسے سنڈے برنچ میں بنائیں پرانٹھے کے ساتھ کھائیں یا گھر کی بنی ہوئی روٹی کے ساتھ کھائیں بہت اچھا لگے گا اب یہ تیز پتہ جو ہے اسے میں نے باہر نکال گیا ہے اور میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں کیمہ میں نے ڈش آؤٹ کر دیا مزیدار سا فرائی کیمہ تیار ہے اسی میتھرڈ سے آپ بنائیے گا مجھے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کلک کریں اور مجھے اپنے کمنٹس دیں اسی کے ساتھ اللہ حافظ مجھے اپنے کھائیں